بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمنہ اقبال اور آج ایک نیا ٹوپک لے کر رہا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں مقصوص نشستیں باہمد حکومتی کوشش سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ناممکن ترامیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت خصوصی سریٹیں دی جائیں مسلم نون کی سینئر رہنما اور سپیکر کومی اسمبلی آیا صادق نے چیف الیکشن کمیشنر کو سکندر سلطان راجو کو خط لکھ کر ترامیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مقصوص نشستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا خط میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکتا ہے ترامیمی ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا ازاد رکون اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پارٹی کے بنائے گئے قانون پر عمل درامت کر کے سپیکر کومی اسمبلی کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی ملک ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے مقصوص نشستوں کو فیصلہ کیا جائے جبکہ مقصوص نشستوں کے معاملے پر مسلم نون کے عرقان اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے الیکشن کمیشن میں درخواست محسن عیوب اور آمنہ شیخ کی جانب سے دی گئی ہے جس میں موقع بنایا گیا ہے کہ قرار دیا جائے مقصوص نشستوں کے لیے فہرس نہ دینے والی پارٹی مقصوص سیٹوں کے اہل نہیں تفصیلات کے مطابق سپیکر آیا صادق نے چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے آگاہ کیا ہے خط کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا گیا ہے سپریم نے کہا ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق دوہزر ستنہ سے کیا گیا ہے ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے آیا صادق نے خط کی کوپی چیف الیکشن کمیشن اور تمام میمبران کو بجوا دی گئی ہے اور ادھر خط کے مطابق میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نظام کی سالمیت ازادی برکھرار رکھنا ضروری ہے ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے حد میں مزید لکھا کہ الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اعترام کرے الیکشن کمیشن جمہوریت اور پارلیمانی بارہ دستی کے اصولوں کو برقرار رکھنے رکھے اور پنجاب اسمبلی کے خودمختاری برقرار رکھتے ہوئے مقصود نشستوں کا فیصلہ کرے دیکھتے ہیں ان سب معاملات پر کیا عمل درامت ہوتا ہے کیا نہیں اور آج کی اس ویڈیو کو آپ کو کیسی لگی اس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ